بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر ویورز آج ہم کیمسٹری کے اگلے ٹاوکک مول کی طرف جا رہے ہیں اس کا ایک بریف انٹرڈکشن میں آج دوں گا اور اس سے ریلیٹڈ جتنے کیلکولیشنز ہیں نیمریکلز ہیں وہ اگلے لیکچر میں ڈسکس ہوں گے ساتھ ہی میں آپ کو ایک گوڈ نیوز دیتا جاؤں کہ ہم اسی ویک ہی میں within a couple of days میں کاربو ہائیڈریٹس کا لیکچر اپلوڈ کرنے والا ہوں اور وہ چیپٹر جس میں انزائیمز کاربو ہائیڈریٹس نیوکلیک ایسرز پروٹینز وارٹر موجود ہیں وہ لیکچر سٹارٹ ہوگا یا وہ چیپٹر سٹارٹ ہوگا اور آپ اپنے کلیگز کو انفارم کر سکتے تاکہ وہ بھی یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور پھر فیزکس فرسٹیر کیمسٹری ون بائیو ونی میں آلٹرنیٹ کرتا جاؤں گا اور ٹاپک وائز ہم موف کرتے جائیں گے مول کیا ہے اماؤنٹ اف سبسٹینز کا بیسک یونٹ ہے مول سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں اس کا کنسپ سمجھنے کے لئے ہم اسے ریلیٹ کرتے ہیں کچھ اور اس طرح کے ٹرمز کے ساتھ اگر آپ سے کہا جائے کہ ون پیئر اف ایگز لیا ہے تو اپیئر آلویز مینس ٹو آئیٹمز آپ سے کہا جائے کہ ا ڈیزن آف بنان آز لیا ہے تو اڈیزن میانس ٹو Leave items اکیس آف کینس ائیٹمز this would mean 54 play cards 54 items اسی طرح سے اگر آپ سے کہ one gross of pencils this always means 144 items 144 pencils a rim of pages photocopy pages this always has 500 pages بالکل اسی طرح سے mole بھی ایک quantity ہے ایک نمبر ہے one mole of a substance always means 6.022 into 10 raised for 23 items وہ items کیا ہوں گے وہ items ہوں گے particles وہ یہ particles ہو کیا سکتے ہیں یہ particles ہوں گے atoms, ions, molecules particles کیا ہوں گے atoms ہو سکتے ہیں molecules ہو سکتے ہیں اور ions ہو سکتے ہیں so one mole is a quantity that always contains these many particles one mole is a quantity that contains 6.022 into 10 raised for 23 particles یہ کنسپ ایک ایٹالین سائنٹس نے دیا تھا ایک ایٹالین کیمسٹ ایمیڈیو ایووگیڈرو ایمیڈیو ایووگیڈرو انہوں نے mole کا کنسپ دیا تھا mole ایک ایٹالین ورڈ ہے اس کی اوروجن ایٹالین ورڈ سے ہے and this word means this word mole means a huge mass and it means a heap or a pile h-e-a-p heap or a pile بہت ساری چیزوں کا ڈیر یہ ایک مول کہلاتا ہے اس ڈیر میں کتنے particles ہوں گے اتنے particles ہوں گے اس تعداد کو کہتے ہیں ایووگیڈروز نمبر ایمیڈیو ایووگیڈرو نے چونکہ اس کا کنسپ دیا تھا اسی کے نام پر ہے ایووگیڈروز نمبر ن اے سے ہم شو کرتے ہیں so the number of particles present in one mole of a substance is known as ایووگیڈروز نمبر اب اسے مزید سمجھنے کے لئے اور relate کرنے کے لئے آپ بھی examples دیکھیں one mole of h کا کیا مطلب ہوگا one mole of h کا مطلب ہوگا these many atoms of hydrogen one mole of h2 اب یہ کیسے پاسیبل ہیں اب یہ کنفیوز ہو رہے ہیں one mole of h میں جتنے پارٹیکلز one mole of h2 میں تو ٹوائس ہونے چاہیے نہیں چونکہ one mole ہے ازا دونوں میں پارٹیکلز سیم ہوں گے اور اگر آپ انفیکٹ اسے انیلائز کر لے پارٹیکلز ٹوائز ہی بن رہے ٹوائس کیسے بن رہے ہیں اس کیسے میں اگر آپ کے فائف پارٹیکلز کیسے ہوں گے ہی ہوں گے فائف پارٹیکلز one two three four five اگلے کیس میں ایچ ٹو کا کیس میں فائف پارٹیکلز کیسے ہوں گے one two three four five یہاں کا ہر پارٹیکل ایچ ہے یہاں کا ہر پارٹیکل ایچ ٹو ہے کاؤنٹ سے میں یا ڈیفرنٹ ہے کاؤنٹ سے میں what we are انٹرسٹ ان is the کاؤنٹ ہم سائز کو نہیں دیکھ رہے ہیں کاؤنٹ کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر جتنے ایٹمز ہوں گے اس طرح کے یا پر اتنے ہی اس طرح کے مولیکیولز ہوں گے تو یہ کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے اسی طرح سے one mole of ایچ ٹو means these many molecules of ایچ ٹو ایچ ٹو one mole of ایچ کا مطلب ہوگا the same number of آئین of او ایچ ہوں نے پارٹیکلز ریلیٹ کیے one mole of ایوری سبسٹینز کنٹینز the same number of پارٹیکلز which may be آئین مولیکیول اور ایٹمز اب ان کے والیمز ریلیٹ کرتے ہیں ہر سبسٹینز کا ایک مول جو والیم اکپائی کریں اسے ہم کہتے ہیں مولر والیم اسے کہتے ہیں مولر والیم اس کی ویلیو کیا ہے اس کی ویلیو ہے 22.4 لٹر یا 22.4 ڈی ایم کیوب لٹر کو ڈی سی میٹر کیوب بھی لکھتے ہے یہ اب ایک کنڈیشن یہ ہے کہ سبسٹینز گیشیس فیز میں ہونا چاہیے اگر وہ لیکوڈ یا سولیڈ فیز میں تھا تو اس کی ایک مول کا والیم تین پرسن تک ویری کر سکتا ہے سٹینڈرڈ ٹیمپریچر پریشر سٹینڈرڈ ٹیمپریچر پریشر ہم کیا لیتے ہیں سٹی پی کیا لیتے ہیں زیرو ڈیگری سیلسیس کا ٹیمپریچر اور ون ایٹی ایم کا پریشر اسے ہم سٹینڈرڈ لیتے ہیں زیرو ڈیگری سیلسیس مینز ٹیو سیون ٹی 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 کلوین سکیل ون ایٹی ایم مینز سیون سکسٹی میلی میٹر آف مرکری آف پریشر جو کہ آگے پڑھیں گے تو ایک سبسٹینس کا ایک مول ہمیشہ سیم وولیم اکوپائی کرے گا گیشیس فیز میں کن کنڈیشن پر سٹینڈرڈ ٹیمپریچر اور سٹینڈرڈ پریشر پر لہٰذا آپ پیچھے سے ریلیٹ کر لیں ون مول ایچ اس کا وولیم یہ ہوگا ون مول ایچ ٹو کا وولیم سیم ہوگا ون مول ایچ آئینز کا سیم وولیم ہوگا مول ایچ 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 ان کے ماسز ہم کمپیر کرتے ون مول ایچ کا مطلب ہوگا ون پوائنٹ زیرو زیرو ایٹ گرام ایچ ون مول ایچ ٹو کا مطلب ہوگا اس کا ٹوائس ٹو پوائنٹ زیرو ون سکس گرام ایچ ٹو تو یہ اب آپ دیکھ دو باتیں کلیر ہو رہی ہیں یہ جو ون گرام ہیڈروجن کا ہے یہ ایک ہیڈروجن ایٹم کا ماس نہیں ہے یہ ایک ہیڈروجن کے مول کا ماس ہے ہیڈروجن کے ایک مول کا مطلب کیا ہوگا اتنے سارے ایٹمز مل کر ایک گرام بناتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ون مول ایچ ٹو مینز ٹو پوائنٹ زیروجن گرام ایچ ٹو ون مول ایچ ٹو ایچ گرام اف واتر ون مول ایچ آئین کا مطلب ہے سکسٹین پلس ون سیون ٹین گرام اف او ایچ تو لہذا ہم ایک سٹیٹمنٹ وولیم بٹ ہز ڈیفرنٹ ماس سو ون مول اف ایچ سبسٹین سیم نمبر اف پارٹیکلز سیم وولیم بٹ ڈیفرنٹ ماس ماس ان کا ڈیفرنٹ ہوگا تو ایچ مول سیمپلی کاؤنٹ کو شوق کر رہے ہیں یہ سائز پر نہیں جا رہا یہ ماس پر نہیں جا رہا فور ایچ ایچ ہاف ڈیزن ایگز لیا آپ کتنے ایگز لائیں گے دیکھیں آپ ون ٹو ٹری فور فائف سکس ایگز ہی لائیں ہاف ڈیزن ایگز اب میں آپ سے ہاف ڈیزن واتر میلنز لیا آدھا درجن آپ تربوس کا لیا آئے آپ کتنے تربوس لائیں گے آپ سائز کو دیکھیں گے کاؤنٹ کو دیکھیں گے کاؤنٹ کو دیکھیں گے آپ لائیں گے ون ٹو ٹری فور فائف سکس واتر میلنز آپ سے کہوں کہ ون مول آف ہیڈروجن لیا آئے ون مول آف نائٹروجن لیا آپ کتنے پارٹیکل لائیں گے آپ لائیں گے سکس پوائنٹ زیرو ٹو 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 ٹر پارٹیکل اس کاؤنٹ کو مول کہتے ہیں مول ایس آئی یونٹ ہے اماؤنٹ آف سبسٹینس کا یہ کنسپٹ ایمیڈیو ایوگیدروں نے دیا تھا اس سے ریلیٹیڈ ایکویشنز کہ پانی کا ایک کلوگرام ہے آئیس کا ایک کلوگرام ہے آپ کو صرف آئیس کا ایک کلوگرام منشن کیا ہے اس میں آکسجن کے نمبر او کلکلیٹ کبتہ کیسے کلکلیٹ کریں گے ڈÉ 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 an لیکچر